جائے شنیدیو میترو میں سچن شرما آپ کا اپنے شیل پر سواگت کرتا ہوں اور شنیدیو سے پاتھنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا آشروات پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوگامنا پورا کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں اور آشاء کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کے لیے جلد لے کر آ رہا ہوں تولا لگن کے جاتکوں کے لیے ورش دو ہزار بائیس کیسا رہے گا دو ہزار بائیس تولا لگن کے جاتکوں کے لیے بہت ہی مہت پورن ہے کیونکہ دو ہزار بائیس میں راہو گروہ اور شنیدیو کا راشی پریورتن ہے جو کی آپ کے جیون میں کچھ ایسے بدلاؤ کرے گا جس کی کلپنا آپ نے نہیں کی ہوگی تو کیا ہوگا وہ جس سے بدلے گا آپ کا جیون جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو آن رکھئے جس سے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس کا پتہ چلتا رہے ہم اس ویڈیو میں صرف تولا لگن کے جاتکوں کے لیے ستمبر 2021 کیسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے دیکھیں اس ویڈیو کے الگ الگ سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے آپ کے کیریئر سمبندے ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فائنینس سمبندے ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے رومین سمبندے ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فیملی سمبندے ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے سواستے سمبندے ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا اور انت میں ہم چرچہ کریں گے ان مہتپورن اپائیوں کی جنہیں ستمبر کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ رابت ہوگا تو یدی آپ ہی کنڈلی کے پرثم بھاو میں سات نمبر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اسی بھاو میں لے لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جدی آپ اپنی کنڈلی ہندی میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر تھم بھاو میں اہلے کے ستھان پر ہندی میں لا لکھا ہوگا تو یہ ہے ماسک راشی فل ستمبر 2021 آپ کے لئے ہے باقی سب ہی لگن کے لئے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس مہینے میں گروہ کا اور شکر دیو کا بہت ہی مہترپون راشی پریورتن ہے گروہ وکری عوستہ میں اس مہینے میں شنی دیو کے ساتھ یوتی میں ہوں گے تو اس کا آپ کے کیریئر پر آپ کے پاریوارک جیون پر آپ کے سواستے پر آپ کے فائننسز پر کیا پر بھاو پڑھ سکتا ہے انہیں سبھی وشو پر بھی ڈیٹیل میں ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سرپرت ہم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر سمبندے ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا ایک سے چھ ستمبر تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دیکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں بودھ دیو اور شکر دیو کی یوتی آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو میں ہیں منگل دیو اور سوری دیو کی یوتی آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو میں ہیں شانی دیو سواراشی ہو کر آپ کی کنڈلی کے چوتھے بھاو میں ہیں گروہ آپ کی کنڈلی کے پنچم بھاو میں ہیں راہو آپ کی کنڈلی کے اشتم بھاو میں ہیں اور کیتو آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ہیں تو جلی چرچہ کرتے ہیں آپ کی کنڈلی میں بارویں بہاو کے سوامی بھی ہے اور جیسا میں نے آپ کو اپنے ایسٹرولوجی کے ٹیٹوریل میں بھی بتایا ہے اور جدی آپ میرے پرانے سبسکرائبر ہیں تو اس کا ذکر ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی کیا تھا کہ جب بھی چھٹے آٹھویں بارویں بہاو کا سوامی چھٹے آٹھویں بارویں بہاو سے گوچر کرتا ہے تو وہ جاتک کو اقسمات لاب دے کر جاتا ہے یہ لاب آپ کے فائننسز کو لے کر ہو سکتا ہے یہ لاب آپ کی نوکری میں ہو سکتا ہے یہ لاب آپ کے بزنسز کو لے کر ہو سکتا ہے پرانتو یہاں جاتک کو جیون کے دوسرے پہلووں میں ناکاراتمک پریناموں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ارثات آپ کو اپنے فیملی لائف کو لے کر اتھوہ آپ کے سواستے کو لے کر یہاں ناکاراتمک پرینام دیکھنے کو مل سکتے ہیں بارویں بہاویں بودھ آپ کو کسی بھی پرکار کا اقسمات لاب دے سکتا ہے یدی آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کار رہے ہیں یدی آپ کا کسی پرکار کا آن لائن بزنس ہے یدی آپ کسی پرکار کے کنسلٹینسی کسی ویدیشی کمپنی کو دیتے ہیں یدی آپ کا ویزا سمبندت کار رہے ہیں رکا ہوا ہے آپ ویدیش میں کسی پرکار کی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں تو اس پرکار کے کاریوں میں آپ کو اقسمات لاب مل سکتا ہے منگل دیو اور سورے دیو کی یوتی آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو میں ارثات لاب بھاو میں ہیں سورے دیو آپ کی کنڈلی کے لابیش ہیں اور لاب بھاو میں ہیں ارثات آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو سوامی سورے دیو ہیں اور ورطمان سمیہ میں گیارویں بھاو میں ہیں جس کے کارڑ آپ کی نوکری کو لے کر یدی کسی پرکار کا کوئی تناو چل رہا تھا چاہے وہ پرائیوٹ نوکری ہو یا وہ سرکاری نوکری ہو تو وہ تناو یہاں پر دور ہوگا آپ کو بہتے سکارات مک پرینامیہ دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر آپ کو کسی پرکار کے بزنس کا افسر بھی اپنی نوکتی کے ساتھ ملنے کی سمبھاونہ ہے جس کے کارن آپ کی کمائی کے ستروت بڑھ سکتے ہیں یدی آپ کا پرموشن رک گیا تھا آپ کو آپ کی محنت انسار لاب نہیں مل پا رہا تھا آپ نے کسی پرکار کا کوئی بزنس پرارمب کیا تھا اور اس میں آپ کو سکارات مک فل نہیں مل پا رہے تھے تو وہ یہاں ملنے پرارم ہوگے یہ گوچر آپ کے لئے اتینت لاپکاری رہے گا اس کا آپ کے فائننس پر آپ کے وط پر کیا پرواہ پڑ سکتا ہے اس پر ہم اپنے فائننس ریلیٹڈ سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے ورتبان سمیہ منگل دیو آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو میں یہاں سے منگل دیو کی درشتی آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو پر پنچم بھاو پر اور کنڈلی کے چھٹے بھاو پر ہوگی جیسا آپ انہیروں کی مدد سے دیکھ پا رہے ہیں آپ کی سوچ میں تیورتہ آ سکتی ہے کسی بھی پرکار کی نکاراتمک سوچ آپ کے کاررے کے پرتی سماپت ہوگی آپ کا یدی مطروں کے ساتھ کسی پرکار کا بزنس چل رہا ہے یدی آپ کسی پرکار کا بزنس کوئی کاررے اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سفولتہ ملتی دکھائی دے گی ایسے کسی بزنس میں آپ کو بہت ہی سکاراتمک پرینام دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر آپ کے کارے کو لے کر ورکلوڈ بڑھنے کی سمبھاونا بھی بہت ادک بنی ہوئے جس کا آپ کے سواستے پر اور آپ کے پاریوارے کے جیون پر کیا پر بھاو پڑھ سکتا ہے ان سبھی وشیوں پر بھی ہم آگے ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے یہاں پر منگل دیو آپ کی کڑلی کے دوسرے بھاو کے سوامی ہیں اور لا بھاو میں ہیں جس کے کارن آپ کی محنت انوسار فل ملتا دکھائی دے گا آپ نے جتنی بھی محنت ابھی پچھلے کچھ سمیہ سے کی ہے اس میں آپ کو بہت ہی سکاراتمک پرینام یہاں دیکھنے کو ملیں گے ورطمان سمیہ میں شنیدیو آپ کی کڑلی کے چوتھے بھاو میں سواراشی ہو کر شش پنج مہ پرش یوگ کا نرمان کر رہے ہیں تولہ لگن کی کڑلی میں شنیدیو بہت ہی یوگ کارک رہے ہوتے ہیں اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ شنیدیو کا ورطمان گوچر آپ کی کڑلی میں تیس ورش پشچات آیا ہے اس کا آپ نے وشے دھیان رکھنا ہے اور تولہ لگن کے جاتکوں کے لیے آنے والے کچھ ورش آپ کے کیریئر کے لیے بہت ہی مہتپورن ہونے والے ہیں اس بات کا بھی آپ نے وشے دھیان رکھنا ہے اس لئے میں آپ کو بار بار اپنے ویڈیوز میں یہ بتاتا رہتا ہوں شنیدیو تولہ لگن کے جاتکوں کے لیے اتیت مہتپورن اور شب گرہ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ تولہ راشی شنیدیو کی اچھے کی راشی ہے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے ویڈیو میں سچیت کرتا ہوں کہ ورطمان سمیہ میں آپ جتنی ادھک مہنت کریں گے اتنا ادھک اور شب پرینام آپ کو آنے والے ورشوں میں ملے گا ارثات یدی آپ 8 گھنٹے کار رہے کرتے ہیں تو آپ کو فل بھی 8 گھنٹے کے انوسار ہی ملے گا اور جو لوگ جو جاتک 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں انہیں ان کی مہنت کے انوسار آنے والے سمیہ میں شنیدیو دوارہ اتنا ہی شب فل ملنے کی سمبھاونا یہاں بنی ہوئی ہے اس بات کا آپ نے وشید دھیان رکھنا ہے تو آپ اپنی مہنت میں کسی بھی پرکار کی کمی ورطمان سمیہ میں نہ چھوڑیں ورطمان سمیہ میں شنیدیو وکری عوستہ میں ہے اور یہ سمیہ آپ کے کاررے کو لے کر آپ کی نوکری کو لے کر بہت شب سمیہ رہے گا آپ کسی بھی پرکار کے نئے کاررے کو کرنے میں سکشم رہیں گے یہاں آپ کسی پرکار کے چھوٹے سے چھوٹے افسر کو نہ چھوڑے نہ جانے دیں یہ آپ کے لئے آنے والے بھوشے میں بہت ہی شب فل آپ کو دے سکتا ہے ورطمان سمیہ میں گروہ آپ کی کنڈلی کے پنچم بھاو میں کمبراشی میں ہے گروہ کا پنچم بھاو میں ہونا آپ کی ایک آگرتہ بڑھاتا ہے آپ کی سوچ میں ایک سکاراتمک اورجہ بڑھتی ہے کنڈلی کے پنچم بھاو سے گروہ کی درشتی آپ کی کنڈلی کے لا بھاو پر ہوگی جس کے کارر جو جاتک آئیٹی سیکٹر سے جڑے ہیں جو جاتک ایجوکیشن کے کاررے سے جڑے ہیں ایسے جاتکوں کو کچھ شب فل ملنے کی سمبھاو نیاں بنتی ہے گروہ کا پنچم بھاو میں ہونا ایسے جاتکوں کو بھی کچھ اچھے اوثر پردان کر سکتا ہے جو لوگ رچناتمک کاریوں سے جڑے ہیں جیسے پینٹنگ, میوزک, ڈانسنگ, میڈیا آدھی سے اور ان پروفیشن میں آپ کو سکاراتمک پریڈام گروہ کی دشا اور انتردشا میں ملنے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے یہاں جو ودیارتی ہیں ان کی پڑھائی کو لے کر یہ اچت سمیں رہے گا آپ کی ایک آگرتہ بھی بڑھے گی آپ کو اپنی پڑھائی میں کونسنٹریٹ کرنے میں فوکس کرنے میں لاب ملے گا اس کا آپ کے پاریواریک جیون پر کیا پرواہ پڑھ سکتا ہے اس پر آپ اپنے فیملی ریلیٹڈ سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے ورطمان سمیں میں رہو آپ کے کونڈلی کے اشٹم بھاو میں ہے رہو کا اشٹم بھاو میں ہونا آپ کو کسی پرکار کا اکسمات لاب دلوا سکتا ہے آپ یدی ریسرچ ارثات شود جیسے کارے سے جڑے ہیں آپ کو یہاں اپنے شود کے کارےوں میں کسی پرکار کی بڑی سا فلتہ ملنے کی سمبھاونا بنتی ہے اور یدی آپ کسی پرکار کا فیملی بزنس چلا رہے ہیں تو اس میں کسی پرکار کا اپرتیاشت لاب آپ کو مل سکتا ہے جس کی کلپنا آپ نے نہ کی ہو رہو کا اشٹم بھاو میں ہونا آپ کی سواستے پر کیا پر بھاو ڈال سکتا ہے اس پر ہم اپنے ہیلتھ ریلیٹر سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے ساتھ سے اٹھارہ ستمبر تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دیکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں منگل دیو کا گوچر آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو سے آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو میں ہونے جا رہا ہے اور شکردیو کا گوچر آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو سے آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں ہونے جا رہا ہے ارثات پرثم بھاو میں ہونے جا رہا ہے اور تولہ راشی میں ہونے جا رہا ہے ارثات تولہ لگن کے جاتکوں کے لیے شکردیو کا یہ گوچر بہت ہی مہتوپورن رہے گا بہت ہی شب گوچر رہے گا کیونکہ آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو کے سوامی آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں جس کے کارن ملوی پنچ مہاپورش یوگ کا نرمان آپ کی کنڈلی میں ہوگا جو کی بہت ہی شب یوگ رہے گا اس بات کا آپ نے وشہ دھیان رکھنا ہے اور اس سمیہ کا آپ نے بھرپور لاب لینا ہے کیونکہ اس سمیہ میں دو پنچ مہاپورش یوگ آپ کی کنڈلی میں بنے ہوئے ہیں ارثات ایک شنی دیو دوارہ اور دوسرا شکر دیو دوارہ تو ان دونوں پنچ مہاپورش یوگ کے کارن آپ کو آپ کی نوکری میں آپ کے بزنس میں وستار ہوتا دکھائی دے گا آپ جدی کسی پرکار کی نوکری بدل رہے ہیں نوکری چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت ہی سا کارت مک پر انہام دیکھنے کو ملیں گے جو لوگ ٹرانسپورٹ کے کارے سے جڑے ہیں جو لوگ کھنن کے کارے سے جڑے ہیں جو لوگ فارمنگ ارثات کرشی کے کارے سے جڑے ہیں جو لوگ کپڑے کے کارے سے جڑے ہیں جو لوگ فیشن میڈیا انڈسٹری سے جڑے ہیں ایسے جاتکوں کے لیے یہ سمیں بہت ہی سکارات مک سمیں رہے گا آپ کو بہت ہی شب و فل یہاں دیکھنے کو ملیں گے اس سمیں منگل دیو آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو میں ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو کسی بھی پرکار کے لڑائی جھگڑے سے تھوڑا دور رہنا ہوگا آپ کی نوکری کو لے کر یہاں تھوڑا مانسک تناؤں بڑھ سکتا ہے یہاں پر جدی آپ کا ویدیش سے سمبندت کوئی کارے رو گیا تھا تو اس میں آپ کو بہت ہی سکارات مک پرینام دیکھنے کو ملیں گے آپ کا جدی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کارے ہے تو اس میں بھی سکارات مک پرینام آپ کو ملنے کی سمبابنہ یہاں بڑھ جاتی ہے اس کا آپ کے سواستے پر اور آپ کے فائننسز پر کیا پر بہت سکتا ہے اس پر ہم اپنے سواستے سمبند سیکشن میں اور فائننس ریلیٹڈ سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے اس سمیں شکردیو کا گوچھر آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں ہے یہاں پر آپ کے آتمبل میں وردی ہوگی یہاں پر آپ کے رکے ہوئے کارے سولجتیں دکھائی دیں گے آپ کی سوچ میں ایک سکارات مکتہ آئے گی آپ کے بزنس کو لے کر آپ کی نوکری کو لے کر کسی پرکار کی سمجھ سے چل رہی ہے تو اس میں بھی آپ کو کمی ہاتھی دکھائے دیں گے کسی پرکار کا مانسک تناؤ آپ کے جیون میں چل رہا تھا تو اس میں آپ کو راحت ملے گی یدی آپ کا پارٹنرشیب بزنس ہے اور اس میں کسی پرکار کا کوئی تناؤ چل رہا تھا تو وہ یہاں دور ہوگا آپ کا پارٹنرشیب بزنس آگے بڑھتا دکھائے دے گا آپ کو سکارات مکتہ پرانام اپنی محنت کے ملے گے اس کا آپ کی پاریواری جیون پر کیا پر بھاو پڑھ سکتا ہے اس پر ہم اپنے فیملی ریلیٹڈ سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے انیس سے چھبیس ستمبر تک قسم میں آپ کی کنڈلی کچھ اس پرکار دیکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سوری دیو کا گوچر آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو سے آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو میں ہوگا اور گرو وکری عوستہ میں آپ کی کنڈلی کے پنچم بھاو سے آپ کی کنڈلی کے چوتھے بھاو میں شانی دیو کے ساتھ یوتی میں ہوگے جیسا آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں جو اس مہینے کا بہت ہی مہتر پونراشی پریورتن ہے اس سمیں منگل دیو اور سوری دیو کی یوتی آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو میں ہے جیسا آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر سوری دیو اور منگل دیو کی اس یوتی سے کس پرکار کا لاب آپ کو مل سکتا ہے آئیے اس پر چرچہ کرتے ہیں یدی آپ کا ویدے سے سمبندیت کسی کارے میں کسی پرکار کے کوئی بادھائیں آ رہی تھی تو وہ یہاں دور ہوں گی آپ کا یدی import export کا کارے ہے تو اس میں بھی اپرتیاشی طلاب آپ کو مل سکتا ہے یدی آپ آٹا داول چاول کا import export کرتے ہیں تو اس پرکار کے بزنس میں بھی آپ کو شب پرنام دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ یہاں دو اگنی تطو والے گرہ آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو میں ہیں یہاں پر آپ کو کسی بھی پرکار کے تناو سے کسی بھی پرکار کے لڑائی جگڑے تھوڑا دور رہنا ہوگا یہاں آپ کو کسی پرکار کی کانونی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ یدی ویدیش میں ہیں تو آپ کو کسی پرکار کے دھوکے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کسی پرکار کی کانونی سمسیہ کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے جو لوگ سرکاری نوکری میں ہیں انہیں بھی یہاں تھوڑا سابدان رہنا ہوگا یہ سمیں آپ کو مانسک پریشانی میں ڈال سکتا ہے آپ کو کیا اپائے کرنے ہیں میں نے اپائے سیکشن میں بتائے ہیں آپ وہ عوشہ کریں آپ کو لاب ملے گا گروہ وقری عوستہ میں آپ کی کنڈلی کے چوتھے باؤں میں شنی دیو کے ساتھ یوتی میں ہے یہ یوتی آپ کو ویدیش سے سمبندت کار رہے میں بادھائیں اتپن کر سکتی ہے ارثات یدی آپ ویدیش جانا چاہتے ہیں تو اس میں آنے والے سمیں سمسیاں بڑھتی دکھائے دے گی ہو سکتا ہے کچھ ایسے پریشتیتیاں بنے کہ آپ کا ویدیش جانا ڈیلے ہو جائے ایسی سمبھاونا بھی بن سکتی ہے یہ بھی سمبھاونا بن سکتی ہے کہ یدی آپ ویدیش میں کوئی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ہی دیش میں کچھ اچھا اوسر ملے جس سے آپ کا ویچار جو ویدیش جانے کا ہے وہ سمابت ہو جائے یہاں پر آپ کی نوکری میں آپ کے ویوہ سائے میں ایک استھرتہ آتی دکھائے دے گی آپ یدی نوکری ڈھونڈ رہے تھے اور آپ کو نوکری نہیں مل پا رہی تھی تو اس میں بھی سفلتہ ملنے کی سمبھاونایاں بنتی ہے 26 سے 30 ستمبر تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دیکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بودھدیو کا گوچر آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو سے آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں ہیں اور بودھدیو آپ کی کنڈلی کے بھاگیش بھی ہیں جس کے کارن آپ کے آتم بھل میں وردھی ہوگی آپ میں ایک سکار آتمک اورجہ کا پرواہ ہوگا جو لوگ پارٹنرشیپ بزنس میں ہیں ان کے پارٹنرشیپ بزنس میں تھوڑے تناو کی ستھیتیاں بڑھ سکتی ہیں اس کا آپ کے ویوہی کی جیون پر کیا پرواہ پڑھ سکتا ہے اس پر ہم نے فیملی ریلیٹڈ سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے تو یہ تھا آپ کے کیریئر سمبندی ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کی سواستے سمبندی ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا ورطمان سمیں آپ کے سواستے کے لیے اتنا شوب سمیں نہیں ہے اس سمیں اور آنے والے سمیں میں آپ کو ادھک سترک رہنا ہوگا اس سمیں آپ کو کسی بھی پرکار کی مانسک پریشانی یہاں بڑھ سکتی ہے آپ کو پیٹ سے سمبند سمسیاں بڑھنے کی سمبھاو نبیاں بنی ہوئی ہے آٹھ سے دس ستمبر اور چھبیس سے اٹھائیس ستمبر تک کا سمیں آپ کو نیند آنے میں سمسیاں ہو سکتی ہے آپ یدی وہاں چلاتے ہیں تو تھوڑا سمبھل کر چلائیں یہاں پر آپ کے پیٹ سے سمبندی کسی برکار کی سمسیاں آپ کو بہت دیکھ پریشانی میں ڈال سکتی ہے تھوڑا ساودھان رہے تو یہ تھا آپ کے سواستے سمبندی ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فائننس اور ویت سمبندی ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا سولہ ستمبر تک کا سمیں آپ کے ویت میں بڑھوٹری ہوتی دکھائے دے گی یہ سمیں آپ کے فائننس کو لے کر شب سمیں رہے گا آپ کا مانسک تناب آپ کے فائننس کو لے کر جو بنا ہوا تھا وہ یہاں سمامت ہوگا پرنتو اس مہینے آپ کے خرچے بھی ادھک ہو سکتے ہیں اور یہ خرچے آپ کے سواستے کو لے کر سولہ ستمبر کے بعد ادھک بڑھنے کی سمبھاو نیاں بنی ہوئی ہے دس سے تیرہ ستمبر تک کا سمیں آپ کو دھل ناب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے کہیں نیویش کیا ہو اور آپ کو وہاں سے ریٹن نہیں مل پا رہا تھا ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو پیسہ ادھار دیا ہو آپ کو وہ پیسہ نہیں مل پا رہا تھا تو وہ یہاں آپ کو ریٹن ملنے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے تو یہ تھا آپ کے فائننس اور وچ سمبھنے ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے رومینس اور پریم سمبھنے ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا لیکن جو لوگ سنگل ہیں وہ گیارہ سے چودہ ستمبر کے بیچ کسی پرکار کے ریلیشنشپ میں ارثات آپ کسی پرکار کے پریم سمبھنے پڑھ سکتے ہیں جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں ان کے لیے دس ستمبر کے بعد کا سمیں بہت ہی شب سمیں رہے گا یہاں پر آپ کے رشتے مجبوط ہوں گے آپ کا جدی کسی پرکار کا تناو آپ کے ریلیشنشپ کو لے کر بنا ہوا تھا تو وہ یہاں دور ہوگا آپ کے پریم سمبندوں میں صدھار آنے کی سمبھاونایاں بنی ہوئی ہے تو یہ تھا آپ کے رومائن سمبندے ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگر بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فیملی سمبندے ستمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آٹھ ستمبر کے بعد کا سمیں آپ کے ویباہی جیون کے لیے شب سمیں رہے گا جدی پچھلے کچھ سمیں سے آپ کا کسی پرکار کا کوئی تناب آپ کے ویباہی کے جیون میں بنا ہوا تھا تو وہ یہاں دور ہوگا آپ کے سمبندوں میں صدھار ہوگا اس سمیں میں آپ کے سمبند صدھارتے دکھائی دیں گے آپ کے بیچ جدی کسی پرکار کی دوریاں بن گئی تھی دوریاں بڑھ گئی تھی آپ کے رشتوں میں کسی پرکار کی درار آ گئی تھی تو وہ یہاں سلجتہ دکھائی دے گا 18 ستمبر کے بعد کا سمیں آپ کے ورکلوڑ میں وردی ہونے کے کارن آپ کو اپنے ورک لائف کو بیلنس کرنے میں سمسیہ اتپن ہو سکتی ہے جس کے کارن آپ کے فیملی لائف میں تناب بڑھ سکتا ہے آپ کو یہاں اپنی فیملی لائف کو بھی تھوڑی ایمپورٹنس دینی ہوگی تھوڑا سمیں دینا ہوگا یہ آپ کے رشتوں کے لئے اپیوبت رہے گا تو یہ تھا پریوار سمبند ستمبر کا مہینہ کیسا رہے چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ان مہتوپورن اوپائیوں کی جنہیں ستمبر کے مہینے میں کرنے سے آپ لاب پرابط ہوگا آپ 26 ستمبر کو پرات 6 بچ 25 منٹ سے شام 7 بچ 10 منٹ کے بیچ گڑ روٹی اور ہری گھاس کسی گائے کو اوشش کھلائیں 28 ستمبر کو پرات 6 بچ 30 منٹ سے شام 6 بچ 50 منٹ کے بیچ آپ نے ایک لال رنگ کا کپڑ جو کی دو میٹر ہوگا 11 حنومان 40 اور لال مسور کی دال کا دان کسی حنومان جی مندر میں اوشش کرنا دیکھیں ان تثیوں کا اور سمیہ کا وشش دھیان رکھیں یہ دان آپ کے لئے اتینت لاپ کاری رہے گا جن جاتکوں کا ویوار نہیں ہو پا رہا ہے انہیں 4 ستمبر اور 18 ستمبر کو پردوش وات کرنا ہے اس دن آپ سوریہ ادھے شنیدیو آپ سبی لوگوں پر اپنا اشترواد بنا کر رکھیں دھنیواد